بسم اللہ الرحیم نہیں آتی نہ ہتمی طور پر کہی جا سکتی ہے اس کو بے شمارہ مقامات پر آپ نے بیان بھی کیا ہے کہ اقل اس کا تقاضہ کرتی کہ خالق ہونا چاہیے ہے یہ خبر پر موقوف ہے یہ خبر انبیاء دیتے ہیں یہ آپ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ جب آپ قرآن مجید پڑھاتے ہیں مختلف مواقعوں پر سوال ہوتے ہیں تو اللہ کی یہ بات بھی اب نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی کسی شخص کا یہ عذر مصموع نہیں ہوگا کہ مجھ تک انبیاء کی خبر نہیں پہنچی اور میں نے شرک کر لیا شرک پر اللہ تعالیٰ سزا دیں گے جب اقل یہ کہتی ہے کہ خالق ہونا چاہیے ہے نہ کہ ہے تو پھر نبی کی خبر پہنچے بغیر اس کو مصول کیسے ٹھہرائے جا سکتا ہے قیامت میں شرک پر کیسے سوال ہوگا میں چاہتا ہوں ذرا سٹیپ بائی سٹیپ ترتیب بتائیں کہ اقل یہ کیسے تقاضہ کرتی کہ ہونا چاہیے اور پھر قیامت کے دن شرک پر سوال کیوں ہوگا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں ہماری فطرت میں بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بدیت کی ہیں سورہ عراف میں یہی حقیقت پاغے کی گئی ہے کہ میں نے تم سے اہد لیا تھا اور اس طرح تمہاری فطرت میں یہ چیز سے الہام کر دی تھی کہ میں ہی تمہارا پروردگار ہوں خیر و شر کے بارے میں بھی تو یہی بات ایک دوسری جگہ کہی ہے میری فطرت میں جو کچھ وضیعت کیا گیا ہے وہ اگر ایک موضوعی حقیقت ہے ایک داخلی احساس ہے تو اسے اس وقت تک بنائے استدلال نہیں منایا جا سکتا جب تک وہ شعور کی سطح پر آ کر عمومی اعتراف کی صورت اختیار نہ کر لیں اس کو چند سادہ مثالوں سے سوئی دیں ہم جب اقلی استدلال کرتے ہیں تو بنائے استدلال کیا ہوگی بنائے استدلال وجودی حقائق ہوتے ہیں یہ حقائق اگر آپ گوھر کریں تو علم بالحواس ہے میں اپنے ظاہری حواس سے جن چیزوں کا ادراک کرتا ہوں انہیں بنائے استدلال بنایا جائے گا میں نے اس چیز کو دیکھا ہے میں نے اس چیز کو سنا ہے میں اس کو چھو کر اس کے وجود کا احساس کر سکتا ہوں میرے باطنی حواس درد کو محسوس کرتے ہیں غم مسررت رنج علم نفرت محبت اس طرح کی بہت سی چیز یہ بھی موضوعی حقائق ہے یعنی میرے داخلی احساسات ہیں لیکن یہ شعور کی سطح پر آ جاتے ہیں یعنی جس وقت باہر سے تحریک پیدا ہوتی ہے تو محبت کا جذبہ امڑ آتا ہے نفرت بھی غم بھی رنج و علم بھی یہ سب چیزیں میرے باطن میں شعور کی سطح پر آ جاتے ہیں اور پھر عالمی اعتراف بن جاتے ہیں یعنی ان کے لیے مجھے کسی اقلی استدلال کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ جس سے پوچھئے وہ درد کا اعتراف کرے گا غم رنج علم محبت نفرت ان سب چیزوں کو اپنی اپنی زبان میں بیان کرنا شروع کر دے گا اس کا نتیجہ یہ نگلتا ہے کہ استقراء کے نتیجے میں یہ موضوعی حقائق معروضی حقائق میں تبدیل ہو جاتے ہیں یعنی اس کے نتیجے میں ہم منطق کا قبرہ وجود میں لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ تمام انسان فانی ہیں تو یہ ہمارا مشاہدہ ہے اور اس مشاہدے کو ہم عالمگیر مشاہدے کی صورت میں بیان کر سکتے ہیں اسی طرح درد کو بیان کر سکتے ہیں اسی طرح سرنجی علم کو بیان کر سکتے ہیں خوشی اور مسررت کو بیان کر سکتے ہیں محبت اور نفرت کو بیان کر سکتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنائے استضلال کوئی چیز کب بنتی ہے تو میں جب یہ دوسری بات کہتا ہوں تو اس وقت یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جب ہم اقلی استضلال کریں گے تو اس کی پدا کہاں سے ہوگی اس کی پدا شطرت کے اس موضوعی علم سے نہیں ہو سکتی اس لیے کہ یہ شعور کی سطح پر کبھی نہیں آتا اور جب شعور کی سطح پر نہیں آتا تو پھر پیغمبر بھی اس کے لیے تذکیر کرتے ہیں توجہ دلاتے ہیں ہمارے باطن کو بیدار کرتے ہیں یہ شعور کی سطح پر اگر آ جائے اور جس طرح درد، غم، خوشی، مسرت ایک عالمگیر صداقت بن گئی ہے اس طرح بن جائے تو پھر یہ بنائے استضلال بنایا جا سکتا ہے تو جب اقلی استضلال آپ کرتے ہیں تو اس کے مقدمات ہر حال میں علم بالحواس پر قائم ہوں گے اور علم بالحواس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ میرا علم بھی بنے آپ کا علم بھی بنے وہ چیزیں جو اس درجے میں نہیں آتی ہیں اور اللہ کی حکمت کے تحت نہیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے اتمام حجت کا ذریعہ بن جاتی ہیں یعنی جب قیامت میں اللہ تعالیٰ میری فطرت میں ودیت اس علم کو نمائع کریں گے تو یہ میرے باطن میں جس صورت میں موجود تھا اور جس طرح اس نے مجھے متوجہ کیا تھا اور جس طرح یہ میرے لیے تذکیر کا ذریعہ بنا تھا وہی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کی بنیاد بن جائے گی میں اس وقت بھی کوئی آزار پیش کر سکتا ہوں لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا مجھے علم نہیں تھا اس کا تعلق آخرت سے ہے اس دنیا میں جب مجھے استضلال کرنا ہے تو اس کے مقدمے ہر حال میں علم بالحواس پر قائم ہوگے اسی لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے میرا اور آپ کا تخلیق ہونا بنایا جانا یہ ایک مشاہدے کی چیز تجربے اور مشاہدے کی چیز ہے اس کے لیے کسی اقلی استضلال کی ضرورت نہیں یہ ایک وجودی حقیقت ہے اس کو میں دیکھتا ہوں آپ دیکھتے ہیں جب کوئی شخص چاہے دیکھ سکتا ہے ہمیں یہ معلوم ہے یعنی یہ چیز ہمارا علم بن چکی ہے کہ وہ کیا اناثر ہیں جن میں ایک ترتیب سہور پذیر ہوتی ہے پھر وہ ایک قطرہ آپ کی صورت اختیار کرتی ہے یا ایک بیزے کی صورت اختیار کرتی ہے وہ کن کن مراحل سے گزرتی ہے اور پھر ارستو افلاتون بن جاتی ہے اس کو ہم آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ بنائے استضلال بن سکتا ہے یہ فرق واضح کرنے کے لیے میں نے یہ بتانے کی صحیح کی تھی کہ ہم جب دنیا کے سامنے استضلال کریں گے اس کو اقلی استضلال کہا جاتا ہے تو وہ کہاں سے شروع ہوگا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میری فطرت میں جو کچھ بدیت کیا گیا ہے اس کی نفی ہو گئی اس کی حجت اپنی جگہ پر قائم ہے لیکن وہ بندے اور خدا کے درمیان قائم ہے یہاں بندوں سے بات کرنی ہے بندوں سے جب بات کی جائے گی تو وہ استضلال کا تقاضی کریں گے استضلال کا تقاضی کریں گے تو استضلال اسی طرح سے ہوگا جیسے ہر علم میں ہوتا ہے اور ہر علم میں استضلال علم بالحواس سے اپنی اپنا کرتا ہے اس کے بعد آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ اس کا منتحہ کمال ہونا چاہیے ہونا چاہیے اصل میں وجوبِ اقلی کا بیان ہے ہے بیانِ واقعہ کہتے ہیں اب میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ وجوبِ اقلی میں اور اس میں کیا فرق واقع ہو جاتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام انسان فانی ظاہر ہے کہ یہ مشاہدے کی چیز چیز تجربے میں آ چکی ہے اس کے بعد صغرہ بیان کرتے ہیں زیاد انسان ہے یہ بھی کل مشاہدے کی چیز یعنی دونوں مقدمات کسی استضلال کا تقاضی نہیں کرتے ہیں لیکن ان دونوں کی ترطیب سے ایک چیز اقلی لحاظ سے واجب ہو جاتی ہے یعنی ایک وجوبِ اقلی ہے جو اس کے بعد نتیجہ بن کے سامنے آجاتا ہے وہ کیا چیز ہے وہ یہ ہے کہ زیاد فانی ہے لیکن زیاد فانی ہے وہ واقعہ نہیں بنا جب تک کہ زیاد کے فانی ہونے کو میں آپ دیکھ نہیں لیں بڑی اہم مثال ہے وہ واقعہ نہیں بنا بھی تو وجوبِ اقلی کو آپ ہے میں تعبیر کرنے آپ ہونا چاہیے بیان کرنے دونوں میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا یہ کیوں نہیں کہہ سکتا ہے وہ واقعہ نہیں بنا کوئی شخص سے کہے کہ اس کا فانی نہ ہونا واقعہ نہیں بنا جب تک آپ کوئی اس کو لے کر نہیں آتے کہ فانی نہیں ہوا تب تک ہم اس کو مانتے ہیں کہ یہ دو وجوب عقلی سے یہ نتیجہ نکلے گا نتیجہ تو نکل آیا نا یعنی زیاد کو بھی فانی ہونا چاہیے زیاد بھی فانی ہے ایسی کہہ دیں لیکن زیاد فانی ہے یہ واقعہ نہیں بنا تو واقعہ کا اور وجوب عقلی کا فرق بیان کرنے کے لیے جب عام لوگوں کو آپ سمجھانا چاہیں گے تو اسی طرح سمجھائیں گے کہ ہمارے عقلی استدلال کا آخری مقام کیا ہے ہونا چاہیے ہونا چاہیے نہیں لازمان ہونا چاہیے یہ وجوب عقلی کا بیان ہے اس کو اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ ہے زیاد فانی ہے لیکن یہ بیانیں واقعہ نہیں ہوا آپ ہے کہیں یا ہونا چاہیے کہیں نتیجہ میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا اگر یہ بات ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی تو میں آپ کے سامنے ایک اور منطقی مقدمہ رکھ دیتا ہوں تمام انسان ماں اور باپ دونوں کے ملاب سے پیدا ہوتے ہیں یہ کیا ہے یہ ظاہرہ کی قبرہ ہے یعنی یہ وہ مشاہدہ ہے جو استقراء کے نتیجے میں ہو گیا ہے اس کو جب بیان کیا جائے گا ہر شخص مانے گا یہ ایک عالم گیر صداقت ہے اب ذرا سورہ سنیے مسیح انسان تھے نتیجہ نکالیے مسیح کو بھی ماں باپ سے پیدا ہونا چاہیے یہ بجوبِ عقلی یہاں بھی ہے واقعہ نہیں بنا کیونکہ نہیں ہوا ایسا ایسا نہیں ہوا جانتے ہیں کہ نہیں ہوا تو یہ فرق سمجھانے کے لیے میں نے ارس کیا تھا کہ جو چیز عقل واجب کرتی ہے اس کو عام آدمی اسی طرح سمجھے گا کہ اسے کہا جائے کہ تمہیں عقلی استضلال ہونا چاہیے تک پہنچاتا ہے ہم جب دیکھتے ہیں کہ تمہاں اٹھرا ہے تو ہم عقلی استضلال کرتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں آگ جل رہی ہے لیکن صحیح علمی طریقہ یہ ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ وہاں آگ ہونی چاہیے لازمان ہونی چاہیے اگر دھوہ اٹھرا ہے تو یہ ہونی چاہیے یا ہونا چاہیے اصل میں واجوبِ عقلی کو عام لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا اسلوم ہے ہے میں بیان کر دیں یا ہونا چاہیے میں یہ بہرحال واجوبِ عقلی ہی ہے بیانِ واقعہ نہیں ہو سکتا تو میں نے یہ فرق واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ عقلی استضلال ہمیں یہاں تک پہنچائے گا اس کو واقعے میں تبدیل کرنے کے لیے خبر چاہیے یعنی کوئی آدمی اب جائے اور جا کر دیکھے کہ کیا جہاں سے دھوہ اٹھرا ہے وہاں پھل واقعہ آگ جل رہی ہے اس کو دیکھ لے گا جب دیکھ لے گا تو پھر وہ کہے گا کہ ہاں آگ جل رہی ہے اور اس سے دھوہ اٹھرا ہے اسی طرح کوئی آدمی اس جگہ سے آگیا اور اس نے آگے خبر دے دی یعنی یا وہ میرا تجربہ اور مشاہدہ بنے گا اور یا کسی خبر دینے والے کے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر میں اس کو واقعے میں تبدیل کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ بات کہ واقعہ وہ ہے وہ علیم و حکیم ہستی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے یہ پیغمبروں کی خبر کے نتیجے میں واقعہ بنتا ہے اسی یہ پہلے دن سے پیغمبروں کو یہ خبر دے دی گئی پہلے دن سے دے دی گئی تھی کیونکہ اس کے بغیر یہ بیانے واقعہ نہیں بن سکتی تو غجوب اقلی رہے گی غجوب اقلی اصل میں ہے ہی ہوتا ہے یعنی ہونا چاہیے اس کو ہر حال میں ہونا چاہیے لازمان ہونا چاہیے اسی کو بعض وقت علم کی زبان میں ہے سے تعبیر کر دیا ہے جیسے میں نے مثال دی کہ ہم نے دونوں مقدمات کی ترقیب میں یہی کیا زیادہ فانی ہے کوئی غلطی نہیں اس میں کہہ دیں لیکن یہ واقعہ کا بیان نہیں ہے اسی طرح آپ جب یہ کہیں گے کہ مسیح بھی ماں باپ سے پیدا ہوئے تھے تو یہ بھی غجوب اقلی کی حد تک ایک درست بات ہوگی لیکن یہ واقعہ نہیں بنی اور ہمیں ایک دوسرے ذریعے سے جو بہت مستند ذریعہ ہے یہ خبر مل گئی کہ وہ تو ماں باپ کے ملاب سے پیدا نہیں اس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو مقدمات کی ترتیب سے نتیجہ نکالا جاتا ہے یعنی منطقی مقدمات کی ترتیب سے وہ عجوب اقلی کا بیان ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کوئی چیز واقعہ نہیں دلتی نقطہ آپ نے واضح کیا آگے بڑھاتے ہیں اس گفتو کو یہ بیان فرمائیے گا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کہا ہے میں اس چیز کے بارے میں سوال کروں گا جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اب قیامت میں وہ سوال کرتے ہیں ان لوگوں سے جو یہ اقرار کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انبیاء کی خبر نہیں پہنچی اللہ تعالی دنیا میں جو اصول انہ نے بتایا ہے کہ اس چیز کے بارے میں سوال کروں گا جو کچھ دیا گیا ہے وہ دیے جانے کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا رہے ہیں اور قیامت میں اس دیے جانے کو جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ واقعہ نہیں بنتی جب تک کہ اس کے لئے کوئی خبر نہ آ جائے یا وہ ایک مشاہدہ بن کے حصی استدلال نہ بن جائے تو اللہ تعالی پھر قیامت میں اگر سوال کر رہے ہیں تو عقل تو یہ تقاضی کرتی ہے نا کہ جس چیز کو انہوں نے پوائنٹ آف ریفرنس بنایا ہے آخرت میں اور دنیا میں رہو رکھا ہے کہ سوال میں اسی چیز کے بارے میں پہلوں گا جو کچھ دیا ہو تو جو کچھ دیا ہے اس کو پھر اپنی ذات کے اندر ایک پوائنٹ آف ریفرنس بننا چاہیے نا اس میں کیا شک ہے وہ بنے گا تمام موضوعی حقائق بنیں گے لیکن میرے پروردگار کی عدالت میں بنیں گے یہاں ہم ایک دوسرے کے سامنے استدلال کرنا ہے یہاں استدلال کے مقدمات بیان کیا جا رہا ہے یعنی جب لوگوں کے سامنے کسی چیز کے بارے میں استدلال کیا جاتا ہے تو اس وقت چیزوں کو کیسے بیان کرنا ہے وہ اللہ کے سامنے تو میرا باطن کھلا ہوا ہوگا میرے آزا شہادت دے دیں میں اس وقت کسی چیز کا انکار نہیں کر سکوں گا انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کسی پیغمبر کی طرف سے کوئی انذار کی خبر نہیں پہنچی یہ بتائیں گے اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ جو میں نے تمہارے اندر حقیقت بدیت کر دی تھی میں اس کی بنیاد پر تمہیں جواب دے ٹھہرا رہا ہوں وہ حقیقت تو موجود ہے لیکن کیا وہ حقیقت اس دنیا میں کسی دوسرے انسان کے سامنے بینائے استدلال بنائی جا سکتی ہے میں نے یہ ارس کیا کہ یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں ایک چیز کا موجود ہونا اور اس کا میرے پروردگار کے علم میں ہونا اور میرے اوپر میرے باطن میں اس کی حجت پوری ہو جانا اس کی بنیاد پر میرا جواب دے ہو جانا کہاں دنیا میں اس پروردگار کے سامنے یہ بلکل ایک الگ چیز ہے اور کسی چیز کو بنائے استدلال بنا کے دوسروں کو قائل کر دینا کہ یہ ہے یہ بلکل الگ چیز ہے یہ دو الگ الگ باتیں ہیں جن کو بیان کریں گے اچھا کام صاحب اگر کوئی شخص سے کہے کہ دنیا میں میں کسی دوسرے سے استدلال نہیں کر رہا میں اپنے عقلی مقدمات صغرہ کبرہ ملا کر یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ خدا ہے تو اس شخص کے اس دعویٰ کو جو کہ اس کی ذات کی حد تک ہے وہ دوسروں سے نئی منوارہ اس کے اس دعویٰ کو عقلی دعویٰ مانا جائے گا کیونکہ عقل اگر ایک چیز میرے لیے کسی چیز کو لازم کرتی ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں دوسرے لوگوں کو دعویٰ دوں گا کہ تم بھی انفرادی سطح پر اپنے اسی عقلی مقدمے کی تعلیر کرو اور اس سے تم بھی اس حقیقت کو پالوگی چونکہ اللہ تو قیامت میں کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں نے ودیت کیا تھا مسئول ٹھانا تھا اس لیے کہ تمہیں اس کا شعور تھا اس لیے میں نے ارس کیا کہ ایسی جتنی چیزیں ہیں یعنی موضوعی حقائق جو شعور کی سطح پر آ کر استقراء کے نتیجے میں مقدمہ نہیں بن سکتے عقلی استقلال کا مقدمہ نہیں بن سکتے ان کی تذکیر کی جاتی یاد دہانی کرائی جاتی ہے ان کو بیدار کیا جاتا ہے پیغمبر بھی نہیں کرتے پیغمبروں نے ان چیزوں کی یاد دہانی کرائی ہے اسی لیے قرآن مجید اپنے آپ کو ذکر اور ذکرہ کہتا ہے یہاں عقلی استقلال کے مقدمات قائم کر کے حجت ہی تمام کی جاتی انسان کو اس کے باطن کی ترخمت وجہ کیا جاتا ہے یہ دونوں طریقے بالکل درست طریقے ہیں اسی وجہ سے پیغمبر صرف منطقی استعلال کے مقدمات قائم نہیں کرتے وہ نفس انسانی کو بیدار کرتے ہیں وہ اس کو غفلت سے جگاتے ہیں وہ اس کے باطن کی طرف اسے متوجہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تم تذکر سے کام لو تاکن سے کام لو غور و فکر کرو یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے باطن میں جھانکے اور ان حقائق کو دریافت کرے جس کو وہ خود ہی جان سکتا ہے تو انسان پر خود اس کے باطن میں بہت سی چیزوں کی حجت قائم ہے اور وہ اس کے پروردگار کے سامنے سب کچھ نمائیا ہے تو وہاں کا معاخضہ زیر بحث ہے وہ تو ہوگا اس لیے ہوگا کہ وہ چیز موجود ہے لیکن کیا اس چیز کو میں یہاں کسی فلسفی کے سامنے کسی حکیم کے سامنے کسی معاند کے سامنے کسی باحث کے سامنے بنائے استدلال بنا سکتا ہوں بنائے استدلال تو اقلی طریقے ہی سے بنایا جا سکتا ہے اور جب بنائے استدلال بنایا جائے گا تو اس کی اپنا کہاں سے ہوگی اس کی اپنا وجودی حقائق سے ہوگی اور وہ معروضی ہونے چاہیے یعنی ان کو میں بھی مانتا ہوں ان کو آپ بھی مانتے ہوں اس کے بعد وہ بنائے استدلال بنتے ہیں میں آپ کو توجہ دے لاؤں اور آپ اتمنان کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ میں تو ایسی پوری چیز محسوس نہیں کرتا اب میں آگے بات کیسے کروں اس لیے دو باتوں کو بلکل الگ الگ رکھنا چاہیے یعنی کسی چیز کا فطرت میں ہونا یہ بلکل ایک الگ چیز ہے دوسری چیز کو دیکھئے یعنی یہ ہمارا جو خیر و شر کا شعور ہے وہ بھی شطرت میں وضیعت کیا گیا ہے لیکن وہ انسان کے شعور کی سطح پر آتا ہے اور عالمگیر صداقت بن جاتا ہے یعنی ساری دنیا مان لیتی ہے کہ سچ ایک اچھی چیز دیانت ایک اچھی چیز خیر و شر کا یہ شعور عالمگیر صداقت بن کے استدلال کی بنیاد بن جاتا ہے اس پر ہم دنیا کا نظم قائم کرنا چاہتے ہیں تو کوئی شخص انکار نہیں کرتا خواہو خدا کو مانتا ہو یعنی یہ وہ چیز ہے جس کی بنا ایسی مخکم ہے اور اس طرح استقراء کے نتیجے میں مقدمہ بن جاتی ہے کہ اس وقت سارے ادارے اسی حصول پر قائم ہیں اور انسان اسی پر ایک دوسرے سے مقالمہ کرتے ایک دوسرے کا محاسبہ کرتے اور عدالتی نظام بناتے یہ سب اسی پر بنا ہوا ہے اس لیے کہ وہ شعور کی سطح پر آ جاتا ہے یعنی جب تحریک کی جاتی ہے یا تذکیر کی جاتی ہے تو یہ نہیں کہ وہ کہیں خفتہ رہتا ہے وہ شعور کی سطح پر آ جاتا ہے اور عالمگیر صداقت بن کر استقراء کے نتیجے میں خبرہ وجود میں جاتا ہے جب یہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ استدلال کر سکتے ہیں اقلی استدلال اس کو کہتے ہیں اقلی استدلال میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ ہے میں بیان کیجے یا ہونا چاہیے میں بیان کیجے ایک ہی بات ہے وہ واقعہ نہیں بن جاتا یعنی اقلی لحاظ سے اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ اب یہ واقعہ بن گیا ہے واقعہ وہ اسی وقت بنے گا جب وہ میرے لیے علم بالحواس کے درجے تک آ جائے گا اور اس کے دو ہی طریقے ہیں یا وہ کسی شخص کے ہاں آئے گا اور وہ اس کی خبر مجھ تک پہنچا دے گا اور میں خبر کی تحقیق کر کے تنقیق کر کے رد و قبول کا فیصلہ کروں گا اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس علم کی بنیاد پر جو میری فطرت میں ودیت کیا گیا ہے مجھے جواب دے ٹھہرائے گا اور دوسری طرف پورے کے پورے انبیاء کے سلاسل شریعتیں کتابیں ان میں سنتیں حقامات یہ سب کچھ بھی جاری کیا ہے ان کو پہنچنے کے بعد بگر کوئی نراف کرتا ہے اس سے بھی سوال ہوگا اگر سوال دونوں سے ہی ہونا ہے تو پھر اس دوسری زہمت کی کیا ضرورت تھی وہ پہلے کا جو علم تھا اللہ تعالیٰ نے تو پہلے دن سے دونوں کا احتمام کر دیا آدم و ہوا کی فطرت میں یہ چیز ودیت بھی کر دی اور ان کو نبوت سے سرپراز بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے تو احتمام کر دیا اب چونکہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے مختلف جگہوں پر لوگ چلے گئے ایسا بھی ہوا کہ بڑا زمانہ فطرت آ گیا جس میں تذکیر نہیں کی گئی دوبارہ اس میں یہ امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ کسی انسان کے سامنے پیغمبروں کی یہ ہدایت نہ ہے اس میں جو اسے دیا گیا ہے اسی کی بنیاد پر سوال ہو یعنی یہ استثناء دنیا کے حالات کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے اور یہ پیغمبروں کی ہدایت کے معاملے میں بھی ہر ہر جگہ ماننا ہوگا یعنی کسی شخص کا علم کتنا تھا کس درجے میں اس تک پہنچا اس کے اپنے شعور کی صورتحال کیا تھی اس کو کیا حالات میں یسر آئے ہمارے دین نے یہ بتایا ہے کہ جب سزا دینا ہوتی ہے تو جرم کی نوئیت اور مجرم کے حالات میں سے ایک ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے تو وہ لوگ جن کے بارے میں یہ فرض کر لیں کہ کسی پیغمبر کی ہدایت نہیں پہنچی ان کے لیے وہی اللہ کا علم ہے جو ان کی فطرت میں ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک اجمالی علم ہے اس اجمالی علم کے جتنے تقاضے ہیں وہ اللہ تعالی سامنے رکھ دے گا اور ان کی بنیاد پر بات کرے گا یہ بھی ہم اس لیے حتمی طور پر کہنے کی پوزیشن میں آگئے ہیں کہ اس کو خود اس پروردگار میں بیان کر دیا ورنہ شاید اقلی استدلال سے ہم اس کو بیان بھی نہ کر سکیں اجمال صاحب یہ اللہ تعالی کی شان عدل اس کے خلاف نہیں ہے ایک سادہ مثال لیتے ہیں ایک بچے کو آپ نے سکول میں داخل کرایا اس کو سلیوز دیا اس کو ٹیچر دیا اس نے پورا سال تیاری کی اور پھر اس کا امتحان ہوتا ہے تو سمجھ میں آتی یہ بات اس سے سوال و جواب ہوگا ایک بچہ جو سکول میں کبھی گیا ہی نہیں اس کو خبر ہی نہیں پہنچی اس نے سلیوز پڑھا کوئی ٹیچر ملا اس سے بھی وہی سوال ہو رہا ہے جو اس بچے سے ہو رہا ہے تو انصاف کے تقاضی تو یتنا ہے کہ چلو اس سے تھوڑا سا کم سوال ہوتا شرک نہ کرنے کا سوال اس سے بھی شرک نہ کرنے کا سوال اس سے بھی اس سے جو سوالات ہو رہے ہیں وہ پورے نصاب کے بارے میں ہو رہے ہیں نواز پڑی ہے یا نہیں پڑی روضہ رکھا یا نہیں رکھا پیغمبروں کی تعلیم کے بارے میں کیا رائے قائم کی اللہ کی کتاب آئی تو اس کو کیا حیثیت دی اس پر تدبر کیا یا نہیں کیا ہے اسی طرح سے تطہیرِ بدن کے احکام ہیں تطہیرِ خور و نوش کے احکام ہیں ان کی تفصیلات ہیں جو زیاد ہیں تطہیرِ اخلاق کے باب میں قانون سازی کر دی گئی ہے متین قوانین ہیں جو شریعت کی حیثیت سے دیئے گئے ہیں ان سب کے بارے میں پوچھا جائے اس کا پرچہ یہ ہے اس کے ہاں سادہ حقائق ہیں اتنے ہی جتنے ایک انسان اپنے فطری ذوق سے سمجھ سکتا ہے میں دیہات پہ جاتا ہوں اور مجھے کسی منصب کے لیے لوگ چاہیئے وہاں میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایسا شخص ہے جس کے اندر بڑی حکمت ہے جو بات کو بہت سمجھتا ہے تاہم وہ کبھی اشکور نہیں گیا اس نے کبھی کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے میرے پاس جو ذمہ داری ہے اس کو وہ ادا کر سکتا ہے تو میں اس کو پائز کر دیتا ہوں اور اگر ایسا معاملہ ہے کہ جہاں علم چاہیے پڑھنے لکھنے کی صلاحیت چاہیے خاص نساب سے گزرنا ضروری ہو تو وہاں کی دوسری آدمی کا میں تقرر کروں گا جو چیز اللہ پوچھنے والے ہیں اس کے مطابق پوچھیں گے اور جس کو پیغمبروں کی ہدایت پہنچی ہے اس کے مطابق پوچھیں گے یہ تو آج بھی فرق کیا جائے گا پیغمبروں کی ہدایت ہم کو پہنچ گئی ہے لیکن ذرا اپنی قوم اور اس مسلمان امت پر نگاہ ڈال کے دیکھئے کیا سب لوگوں کو ایک درجہ میں پہنچی ہے اور سب لوگوں کو یقصہ مواقع میں اثر ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے جب نہیں ہے تو وہی بات ٹھیک ہے جس کا آپ نے خود حوالہ دیا جو میں نے دیا ہے میں اسی میں تمہیں عزماؤں گا اور اسی کے نتائج تمہیں وہاں بغتنا ہوگی جس کو جو ملا ہے چنانچہ اسی کا منتحہ کمال یہ ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر کسی قوم میں آ جاتے ہیں اور اس پر خود جلت امام کر دیتے ہیں تو ہر عذر ختم ہو جاتا ہے پھر عذاب کی پدا یہاں سے ہو جائے اختبار واضح اغام سب اقل انسانی وجود باری پر انسان کو صرف ہونا چاہیے تک لیا سکتی ہے ہے یہ واقعہ پیغمبروں کی خبر پر موقوف ہے اس گفتو پر مزید کوئی توضیحی زمنی اطلاقی پہلو ہوں گے انشاءاللہ انہیں زیر بحث لائیں گے وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے دوبارہ حضر خدمت ہوں گے اب تک آپ کے اوقع بہت شکریہ موسیقی